وَلَقَدْ يُسَّهُمَا الْقُرْآنَ لِلْعِكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرِ سورة صف آیت نمبر پانچ اعوذ باللہ من الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُعْدُونَ لِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رسول اللہ إليكم فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عَيْسَ بِالْمَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدِيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُومِهِ اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اے میری قوم لِمَ تُعْذُونَ لِي تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو وَقَدْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو اَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ یہ کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں ایک تو یہ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکلیف اور جیسے ان کی قوم نے بنی اسرائیل نے ان کو ستایا تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو کیونکہ مشرقین مکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے تو جیسی رکاوٹیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ رہی ہیں ویسی ہی رکاوٹیں بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آئی تھی تو ان کا قصہ ان کی مشقتیں ان کی تکالیف اور رکاوٹیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما کر ان کی ہمت بنھانا کمر مضبوط کرنا اور آپ علیہ السلام کو حوصلہ دینا ہے کہ اس راہ کے اندر رکاوٹیں تو آتی کانٹے تو لوگ بکھیرتے ہیں لیکن آپ نے حوصلہ نہانا دوسرا اس کے زمن میں اس امت کو بھی یہ کہا جا رہا ہے اس کے لئے رہنمائیے موجود ہیں کہ تم نے خیال کرنا ہے تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا نہیں ہے جیسے کہ بنی اسرائیل اپنے عظیم المرتبت پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے رہے تو بہرحال اشارت فرمایا کہ یا قوم لی ما تُعزونانی اے میری قوم تم مجھے کیوں تکلیف دیتے وہ تکلیف دینا کیا تھا آگے سے ہیلے بہانے جائیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً اور جب کہنے لگے بنی اسرائیل کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے نہ دیکھیں حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً تو یہ ظاہری بات ہے یہ تکلیف پہنچانے والی بات تھی تو یہ کونسی شرط تم لوگ لگا رہے ہیں اور اسی طرح وَإِذْ اَخَلْنَا مِیْخَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا كَوْقَكُمُ التُّورِ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ جب یہ نہیں مان رہے تھے تو کوہِ تُور کو اٹھا کر ان کے سروں پر بلند کر فکڑو اس کو جو ہم نے دیا ہے تمہیں جو احکامات دیئے ہیں بِقُوَّتِمْ مضبوطی کے ساتھ وَسْمَعُوا سُنُو ان کو پہاڑ اوپر کوہِ تُور ان کے اوپر بلند کر دیا تو کیا کہنے لگے قَالُوا سَمِعْنَا وَعَسَيْنَا آگے سے کہنے لگے سَمِعْنَا ہم نے سُن لیا وَعَسَيْنَا یہ ستانا تھا اور وجہ کیا تھی وَأُشْرِلُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اصل میں ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی اس کی وجہ سے وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہو رہے تھے تو اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچ رہی تھی تو یہ تھی وہ تکلیف لیکن فَلَمَّا زَاغُوا جب بنی اسرائیل کے دل ٹیڑے ہو گئے اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ پھر اللہ تعالی نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ مَرَضًا ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے پھر اللہ تعالی نے اس بیماری کو بڑھا دیا کہ پہلے بیماری تھی اور اس بیماری کو انہوں نے اسلام کے ڈھانے یا شکوک و شبہات کے پیدا کرنے میں استعمال کیا تو پھر اللہ تعالی اس بیماری کو بڑھا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ تم نے تیڑا ہی چلنا ہے تم نے نافرمان ہی ہونا ہے تو ٹھیک ہے پھر نافرمانی کی دروازے کھلیں تو اس لیے فَلَمَّا زَاغُوا پہلے انسان کی طرف سے ہوا لوگوں کی طرف سے ہوا کہ وہ ان کے دل تیڑے ہوئے پھر اللہ تعالی نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا تو اصل میں تو انسان کے جسم کے اندر دل ہی ہوتا ہے وہ ٹیڑا ہوا تو سارا انسان ٹیڑا ہوا وہ سیدھا ہوا تو سارا انسان سیدھا ہوا اس لیے وَمِنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبًا اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل کو ہدایت دے دیتے تو اصل ہدایت تو دل کی ہے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقُومَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ فاسق قوم کو نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتے جب وہ ہے ہی فاسق تو ان کو ہدایت کا حمل اگلی آج مبارکہ مریض قال عیسی بن مریم اور یاد کرو اس مقہ کو کہ جب حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام نے اشان فرمایا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں مصدقا لما بین یدی من التورا میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے گزر چکی ہے یعنی تورا وَمُبَشِّرًا اور خوشخبری سنانے والا ہوں بِرَسُولٍ ایسے رسول کی یَعْتِ مِنْبَعْدِ جو میرے بعد آئے گا اسمہو احمد جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ پھر جب ان کے پاس وہ دلائل لے کر آئے قَالُوا هَذَا کہنے لگے یہ تو سحر مبین یہ تو کھلا ہوا جادو ہیں اب اس آیت مبارکہ میں آپ غور کریں کہ وَعِدْ قَالَ عَيْسَ عَبْلِ مَرْيَمْ پچھلی آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی آمد کی حالانکہ خوشخبری صرف عضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دی بلکہ ہر نبی نے دی تو ان سے پہلے عضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے انہوں نے بھی خوشخبری دی ہر نبی نے دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے وعدہ دی کہ جب تم جاؤ دنیا میں اگر تمہارے ہوتے ہوئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام موجود ہوں لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ مَانْ لَنَا هَا وَلَتَنْصُرُنَّا اور یقیناً ان کی مدد کرنے تو ہر نبی سے وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا اس لئے ہر نبی نے اپنی امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی لیکن اس آیت مبارکہ میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے خوشخبری سنائی لیکن دیکھیں آپ غور کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے آئی یعنی تورات کی تورات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کر رہی ہے اور تورات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی بشارت موجود ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ آیات میں کہ اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی اور حضرہ صحابہ کرام کی صفات بیان کرنے کے بعد اشارت فرمایا یہ صفات ان کی تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہیں تو تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کر رہے ہیں تورات کی تو گویا کہ تورات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کا تذکرہ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں جہاں یہ پتا چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی خوشخبری دی وہی یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خوشخبری دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خوشخبری ہے وہ انجیل کے اندر بھی موجود ہے اب آپ دیکھیں اس کا قصہ کہ جب پہلی ہجرت ہوئی تھی مدینہ طیبہ سے پہلی ہجرت کدھر ہوئی تھی حبشہ کی طرف اور حبشہ کے والی اور بارشاہ کون تھے حضرت نجاشی رضی اللہ تو جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو بلا کر حضرت نجاشی نے رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال پوچھے اور انہوں نے بتلائے تو حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس لیے کہ اس نبی کا تذکرہ تو ہماری کتاب کے اندر موجود اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی خوشخبری سنائیاں نے اور اگر میرے پاس یہ حکومت والا مسئلہ نہ ہوتا تو میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا آپ پر ایمان لاتا آپ کو وضو کرواتا آپ کے جوتے اٹھاتا تو یہ دیکھیں کہ وہ حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ جو انجیل کے عالم تھے وہ تصدیق کر رہے ہیں تو اس سے اس آیت مبارکہ کی تصدیق ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ من بعد اسمہ احمد میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں رسول آ رہے ہیں جن کا نام احمد ہوگا اور نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے دو نام ایک نام احمد ایک نام محمد احمد آسمانوں میں زیادہ مشہور ہے اور محمد زمین پر زیادہ مشہور ہے لیکن فَلَمَّ جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو کہنے لگی یہ تو کھلا جادو ہے یعنی کہ واضح دلائل سے موجزات وہ موجزات کو جادو کہنے لگ تو یہ ساری انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے نہ ہو ہم لوگ دل سے ایمان لائے یہ امت یہ وہ باتیں نہ کریں جس سے پہلے قومیں امتیں کر چکی ہیں یہ امت اس طرح تکلیف نہ دے جیسے کہ پہلی امتیں اپنے اپنے نبی کو تکلیف دے چکی ہیں یہ تو کہیں یہ تو یوں کہیں یوں نہ کہیں بلکہ کہیں کہ ہم نے سن دیا اور ہم نے اطاعت کی تو اطاعت یہ اس امت کا اس امت کی خوبی ہے اور حضراء صحابے کرام نے پھر کر کے دکھایا انہوں نے سمینا و اطانا کر کے دکھایا اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی طرح توفیق اطاف فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے